بند کرو یہ منالی کا مال روڈ ہے بند کرو توندرس کارے کرتا جو ہے جو سپنتتہ سنانیوں باہر شہیدوں کا اپمان کیا ہے کنال رحمت نے اس کے عرض میں جلوس نکالا جا رہا ہے نمشکار میں پرویش کمار سمتہ آواز ٹی وی کے مادیم سے آپ کو دکھانے جا رہا ہوں کنگنا رنوت ایکٹرس جس کے دوارہ بھارت کی اجادی کے لیے آپ شب کہے گئے ستنتتہ سنانیوں باہر شہیدوں کا اپمان ہوا اس کے ایفز میں کنگرس دوارہ یہاں ہوا نادی کیا جا رہا ہے جس وجہ سے جس سے کنگنا رنوت کو ستبودھی ملے اور اپنی گلتی کے لیے کشما مانگے میں پرویش کمار سمتہ آواز ٹی وی کے لیے ٹورس پلیس منالی ہمچول پردیش سے نمشکار آج دو ہزار اکیس سولہ تاریخ نومبر مہینہ منگلوار کا دن آج ہمچول پردیش کے پرسید ٹورس پلیس میں آپ کو سمتہ آواز ٹی وی کے مادم سے دکھایا جا رہا ہے کنگنا رنوت نے جو بھارت کی آزادی کی بیشتی کی ہے اس کے ایپ میں کنگرس اس کا انتین سنسکار کرنے جا رہی ہے یہ دیکھئے بقیدہ انہوں نے پنڈیت بغیرہ بھی بلائے ہیں نارے لگاتے ہوئے چلا 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 ہش پر ہش ہش تو یہ ضلوس بھی نکال لیں گے یہ منالی کا مال روڑ ہے شہیدوں کا اپمان کیا ہے اس کے عرض میں جلوس نکالا جا رہا ہے مرتبط مرتبط کنگنہ رنوت کو صدبودی ملے اس کے لیے سہون کرتے کانگرس کارے کرتا نمشکار اس سمیں سمتہ آباد ٹی بھی آپ کو دکھا رہا ہے کانگرس دوارہ کنگنہ رنوت کے شبدوں کے لیے جو انہوں نے اپ شبد کہے ہیں بھارت کی ازادی کے لیے تو آپ کو روبرو کروا رہا ہوں کانگرس کے بلوک ادھیکش ہریچن جی ہریچن جی کیا آپ بولیں گے کنگنہ رنوت جی کو اپنے شبدوں میں تھوڑا سا بریف کریں گے یہ ہمارے لیے بڑے شوق کی بات ہے کہ کنگنہ رنوت جی نے گت دینوں جب انہیں راشتری پورسکار پدمشیری پرابت ہوا تو جہاں پورے دیش باسیوں نے پردیش باسیوں نے اور منالی باسیوں نے بھی ہم سب نے ان کو بدہائی تتشک کام نے ان کے موشیے کے لیے دی لیکن انہوں نے ایک ایسا بیان دے ڈالا کہ جو آزادی جو پرابت ہوئی ہے وہ سن 1947 میں تو بیق میں پرابت ہوئی اور 2014 میں جب سے بھاچپا کی سرکار اور نیندر موڈی جی مانیے پردہان منتری اس دیش کے پردہان منتری بنے ہیں تو اس وقت آزادی پرابت ہوئی ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے شہدوں کا ستنترتہ سینانیوں کا اپمان ہے اور لاکھوں جو ہمارے ستنترتہ سینانی تھے جنہوں نے پچھلے کئی دشکوں سے سوڑ ڈیڑھ سالوں سے جو آزادی کی لڑائی کے لیے اپنے جیوان تک انہوں نے نشابر کر دیا پرانوں کی اہوتی اس دیش کی ستنترتہ کے لیے دی میں سمجھتا ہوں کہ رونوڈ جی نے جو ایسا بیان دے ڈالا کنگنا جی نے کہ پورا دیش جو ہے ستبد رہ گیا یہ ایک بڑی دکھت گھتنا دکھت بیان ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ کنگنا رونوڈ جی کو اپنا بیان واپس لینا چاہیے دیش سے مافی مانگنی چاہیے اور اگر وہ مافی نہیں مانگتی ہے تو سرکار کو ان سے یہ جو پدمشری عوار جو دیا گیا ہے وہ باپس لینا چاہیے تو یہ تھے منالی بلک ادھیاکش کانگرس آئی کے حریچن شرمہ جی جن کا ماننا ہے کہ کنگنا رونوڈ نے بہت اپشبد کہے ہیں جس سے پورے دیش کا ستنترتہ سنینیوں با شہدوں کا اپمان ہوا ہے سبسکرائب کریں آپ کے اپنے چینل سمتاواز ٹی وی کو بیل آئیکن دوانا نہ بھونے سب سے پہلے ہماری ویڈیو دیکھنے کے لئے